موسیقی ایک گائیڈ کس ہوا کچھ نہیں اور میں نے بھی یہی کہ کہ کلاس چھوڑ کر روزانہ بارہ سے پندرہ گھنٹے سیسٹری کی کم ہو بیش تین سال تک ایسا کرنے کے بعد میں نے بنیادی اگزام کو سمجھا اس کا نیچر سمجھنے کی کوشش کی امتحان کے سورات پر غور کیا اس پر زور دینے کے بعد میں مسابقاتی امتحان دینے کے لیے خود کو لائق سمجھنے لگی وسیمہ شیخ نے ان تمام لوگوں کا شکریہ دیا کیا جن کا راست اور بل راست ان کی کامیامی میں اہم کردار رہا وہ میرے لائف کا سب سے بڑا امپورٹن دن تھا اور سب سے خوشی والا دن تھا اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھائی تو مینے کی تھی میری پڑھائی کا محنت کا تو نتیجہ مجھے ملا لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں نے سیکریفائز کیا تھا ان کے سیکریفائز کا بھی یہ ایک نتیجہ تھا ان کی بھی محنت رنگ لائی تھی 2015 میں میرا گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکچولی میری پڑھائی سٹارٹ ہوئی 2016 میں میں 2016 میں پونہ گئی پونہ جانے کے بعد وہاں پر جو تھی ایک پرائیویٹ کوچنگ کلاس جوائن کیا تھا کیونکہ ایکچولی میرے فیملی میں سے میں پہلی گریجویٹ تھی تو مجھے کوئی گائیڈ نہیں تھا کوئی گائیڈ نہیں ملا کہ مجھے کامپیٹیٹو ایگزامینیشن کے بارے میں بتا سکے ٹھیک سے پڑھائی کیسی کرنی چاہیے ایکزام کا پیٹرن کیا ہوتا ہے یہ سب باتیں مجھے بیسک پتہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے ایک پرائیویٹ کوچنگ کلاس پونہ میں جوائن کیا تھا لیکن بہت زلدی ہی میرے سمجھ میں آیا کہ یہ جو کامپیٹیٹو ایگزامینیشن ہے خود کے سیلسٹڈی کے اوپر ہی کریک کیا جا سکتا ہے اور ایک گائیڈ کے سیوا کوچنگ کلاس کی اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہے تو میں نے کے اوپر فوکس کیا میکزیمم ٹائم میں سیلسٹڈی کرتی تھی ڈیلی بارہ سے پندرہ گھنٹے ایسا میں نے ڈھائی سال کیا پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے 2018 میں مجھے سیلسٹیکس انسپیکٹر کی پوسٹ ملی تھی میں نے بیسکلی ایکزام کو سمجھا ایمپیسی کیا ہے ایمپیسی کا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کو بھی یہی کرنا ہے پہلے آپ جو بھی ایکزام دے رہے ہو تو اس کا نیچر سمجھو ایکزام کیسی ہے ایکزام کیوں کوشن کیسے آتے ہیں اس کا ایمپیسی ہو یا یوپیسی ہو جس کا ایمپیسی پرفیکٹ ہے کوشن پیپرز کا اس کو جو ہے تو کسی کے گائیڈنس کی پھر سے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ خود کو لیڈ کرے گا خود کا مطلب میں نے ویسا ہی کیا تھا میں نے ایمپیسی کے پریویسیر کے جتنے کوشنز تھے سب کا میں نے اینیلیسیس کیا اینیلیسیس کرنے کے بعد اوثنٹیک بوک لیس لی ایکچولی میرے جو فرینڈ سرکل تھا میرے ساتھ میں میری فرینڈ تھی سواتی دہ بھاڑے کر کے اس کی پہ بہت مجھے ہیلپ ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کامپیٹیٹوی ایکزام کی جو بھی پرپریشن کر رہے ان کے لیے ڈسکیشن کرنا بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے ایک جگہ بیٹ کے جب پڑتے ہو تو ایک ٹائیڈنیس آتا ہے اور ڈسکیشن سے اب جو لوگ UPSC وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ منڈیٹری ہے ڈسکیشن کرنا کیونکہ thought process ڈیولپ ہوتی ہے اس سے اور MPSC والوں کے لیے یہ کرنا ضروری ہے